لاسٹ ٹائم ہمارا ہم نے پرابلم ہمارے سامنے آیا کہ آپ جو بہت جلدی جوائن کر لیتے ہیں جس ویسے کلاس بیس منٹ کے بعد انڈ ہو جاتی چکہ بیس منٹ آپ نے لگا چکے ہوتا ہے آج ہم نے ٹائم پر سٹارٹ کیا سارو نے جوائن کیا اور آج جو ہے ہماری کلاس آلموس بہت خوبصورت انتاز میں فورٹین منٹس پورے چلی پھر جا کے وہ ختم ہوا سلسلہ تو میں بات کر رہا تھا سوپر کنڈکٹر کے حوالے سے آلموس بات میری ختم ہو چکی تھی ہماری کنڈکٹر کو یوز کرتے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں تو بیٹا وہ کیسے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا طریقہ کار کرنا پڑے گا جس میں تمریٹر وحالے – نیٹروجین ت wenچ نیٹروجین تمرhuman لے لیے اہت ت liken تمریٹر وحالے اگر احل کریں کسیٹلیا ساوٹ کناتے ہیں ، باشی ٹائم زی کنڈکٹر مت بفرے رس communautر کرتے ہیں تو وہ ایک کنڈکا کریں ہماری کنڈکٹر ہیں یا کنڈکٹرおお مسائل کا شان پڑے گا ہے ہمارے پاس تو بڑی سلو کر کے پڑھا ہے میں نے یہ پارٹ سارا روائز کیا اس میں تھوڑا سا ایک بات تو بیٹا جو میٹلز ہیں یا جو میٹل الائی ہیں جو کنڈکٹرز ہیں ان کا تیمبریچر کم کرتے جائیں تو ان کا بیٹا کیا ہوتا جاتا ہے تیمبریچر کم کرنے پہ ان کا رزیسٹیوٹی کم ہوتی جاتی ہے ایک خاص تیمبریچر پہ چونکہ ہم چاہتے ہیں ایسا کنڈکٹر جس کی رزیسٹیوٹی کم ہو جو کوئی انرجی لاس نہ کرے جس میں کرن فلوتے ہوئے انرجیز آیا نہ ہو جس میں کرن فلوتے ہوئے چانس پلین کوئی نہ ہو تو میٹھا ہے خاص تیمبریچر پہ جا کے وہ رزیسٹیوٹی زیرو ہو جاتی ہے سمٹی جیل کی تو وہ بان جاتا ہے کیا سوپر کنڈکٹر وہ تیمبریچر کیا کہاتا ہے کریڈیکل تیمبریچر پاس ٹام 1911 میں مرکری دسکور ہوئی تھی 4.2 کلون پہ اور اس طرح سے بہتے لیڈی شید اور کبساری دسکور کیے لیکن ان کا تیمبریچر کیا تھا لو تیمبریچر تھا ہم نے کوشش کی آئی تیمبریچر سوپر کنڈکٹ میں دسکور کریں ہائی تیمبریچر ہم نے دیفائن کیا وہ ہوگا جس کی 77 کلون سے زیادہ یا اس کے ایکوال اور کریٹیکل تیمبریچر تو میٹھا اس کے بعد دسکوریز نارڈ رہی آخر میں بلاخر گیٹریم بیریم کاپر ایکسائیڈ ایک مٹیریل بنایا جس مٹیریل کی کریٹیکل تیمبریچر بان 63 کلون یعنی مائنس وان ٹین لگری اب تو ناو جو سب سے ہائی تیمبریچر سوپر کنڈکٹ یہ بھی 1986 میں ڈسکور ہوا تھا تو یہ اس کے بعد ابھی تک ہے کام لیکن بہت بڑا اوصلہ افضاء کام نہیں ہوا جو آپ کی فکر پبلش ہو سکے تو اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ جس میں ہم بان لوگ روم تم پل شکرکنڈکٹ کنڈکٹر ڈسکور کریں اور اگر پہلے نہ ہو سکا تو میرے بچے جب کیچ بھی کریں گے پہلے گے تو وہ یہ ڈسکور کر لیں گے انشاءاللہ یا آپ کو ایک ڈسکوری کی لائن دے رہوں نیکس طابق سٹارٹ کر رہے ہا میٹا مینٹا مینٹکک پروپرٹیز آف سالس موسیقی 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 ویٹی موسیقی بیٹا ہے اس چپٹر کا لاسٹ فیز سٹارٹ ہوا پہلا لیکچر یاد ہوگا آپ کو جس میں ہم نے انٹروڈکشن کروایا تھا اس چپٹر کا تو اس میں تین پراپٹیز کی بات کی تھی میکنیکل، الیکٹریکل اور میکنیٹک تو ہم لاسٹ پارٹ سٹارٹ کر چکے ہیں that is magnetic properties of solids تو جی بیٹا میں چاہوں گا چونکہ magnetic properties ایک بڑا topic ہے اور اس میں ایک لانگ پسٹن بھی بنتا ہے میں چاہوں گا کہ سب سے magnetic properties کے لیے آج آپ نے پند کی فیزکس کی بک میں الیکٹرومیگنٹیزم کو تھوڑا سا پڑھنا ہے اور سٹڈ تھیوری کو تھوڑا سا پڑھنا اگر ہے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں امپیرز لاکھ کو تھوڑا سا پڑھنا اگر ہے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہم یہاں پر دیکھ لیں گے magnetic properties بیٹا ہمارے پاس جہاں تک تلت ہے دو طرح کے میکنیٹ ہوتے ہیں magnet دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہے ہمارے پاس electromagnet اور دوسرا ہے ہمارے پاس bar magnet پہلا ہے ہمارے پاس electromagnet اس کو آپ permanent magnet بھی کہیں گے permanent magnet بھی کہیں گے اس کو bar magnet کو جس کو آپ مکنہ تیس کے طور پہ استعمال بھی کرتے ہیں کوئی ریڈیو ٹی وی ٹوٹا ہو تو اس تندر سے نکلا ہوگا آپ نے use کیا ہوگا کھیلا ہوگا بچپن میں ہوتے ہیں بچوں کے پاس بلکہ لیب میں بھی آپ نے matter کی practical میں دیکھا ہوگا تو bar magnet تو وہ ہے electromagnet کیا ہے اس کو ذرا دیکھتے ہیں time کتنا ہوا بچوں بڑی ڈیٹیل ڈسکشن اور مزے کی ڈسکشن ہے اور ہمارے پاس پانچ چھے منٹ اور ہم پڑا سکتے ہیں continue کر سکتے تو میرا خیال ہے ہی دس ایک منٹ آپ ریسٹ کر لیں آٹھ دست سرکی کلاس سٹارٹ ہوگی ذہن صاحب کی تو تب تک آپ ریسٹ کر لیں بٹا الیکٹرو میگنٹ اور بار میگنٹ سے نکل انشاءاللہ شروع کروں گا کیونکہ یہاں بڑی مزے کی سیکنس بنتا ہے یہ سیکنس باتا ہے کل میں بات نہیں بنیں گے بڑھنا نہیں آئے گا لہذا کل تک کلی اس کا یہاں سے آگے کارٹین کرنے کے لیے انتظار کیجئے گا تو آپ سب کو میں آپ اللہ حافظ ہوں گا موسیقی 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 موسیقی